اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو انا ہم نیرالوجی انڈ سپیشل سینسس کا جو سیشن ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح ہم نے جو انا اس میں کیا تھا آہ کالڈی دسکل سسٹم میں اس کا بھی انشاءاللہ سیم وہی سین ہوگا انشاءاللہ اس میں بھی آپ لوگ ایکسپورٹ اور ماسٹر بن جائیں گے جس طرح کالڈی دسکل سسٹم میں آپ لوگ بن گئے تھے چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں پہلے ہم اس کو فرسٹڈ کی بک سے آپ کو ایسے پڑھنے تو یہ سمجھ نہیں آئے گا پہلے ہم اس کو جو ہے نا ڈبلیو ایچ ای می نوٹس جو کہ ہمارے اپنے بنائے نوٹس پہلے ہم اس کو وہاں سے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کو جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا فرسٹڈ کی بک سے جو ہے نا وہ اس کی ریڈنگ کر لیں گے تو یہ کچھ زیارہ بیٹر رہے گا ہمارے لیے تو لیٹس ٹیک سٹارٹ تو دیکھیں ایمبریولوجی نروس سسٹم ڈبلیوی نروس سسٹم دیکھیں جنہوں نے پہلے موچ سے جو ہے نا ایمبریولوجی پڑھی ہوئی ہے اس کو مسئلہ نہیں ہونا جنہوں نے نہیں پڑھی ہوئی ان کو جیتنا پتا ہوں بس اتنا سمجھ لیں پھر ان کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا دیکھیں دیکھیں آپ کی ہوتی ہیں تین لیئرز جب ایمبریول کی ڈبلیومنٹ ہو رہی ہوتی ہے جب فیٹس بن رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر تو اس کی تین لیئرز ہوتی ہیں سب سے اوپر والی لیئر ہوتی ہے آپ کی ایکٹوڈرم پھر ایک میڈر والی لیئر ہوتی ہے that is میزوڈرم اور پھر یہ ایکٹوڈرم میزوڈرم اور سب سے نیچے والی لیئر ہوتی ہے that is called انڈوڈرم اندر والی لیئر یہ تین لیئرز ہوتی ہے ایکٹر ڈرم میزو ڈرم اینڈو ڈرم ٹھیک ہے تو پھر جو آپ کی سب سے تاپ لیئر ہوتی ہے جو سب سے تاپ لیئر ہوتی ہے that is that is ایکٹر ڈرم اب ایکٹر ڈرم میں کیا ہوتی ہے ایکٹر ڈرم اس ڈیاغرام کی بجے آپ اس ڈیاغرام پر فوکس کریں یہ دیکھیں تین لیئرز ہیں ایک اوپر والی لیئر پھر یہ گرین والی ایکٹر ڈرم اور اس کے بیج میں ایک ہوتی ہے میزو ڈرم بیج میں ہوتی ہے ان کے درمیان میں میزو ڈرم تین لیئرز ہوتی ہیں تو جو ایکٹر ڈرم ہوتی ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ایکٹر ڈرم کے یہاں پر اس ڈگاہ پر میں اس کو دوبارہ سکچ کر لیتا ہوں سائٹ پر یہ ایکٹر ڈرم تو ایکٹر ڈرم کے بیج میں یہاں پر ایک سٹریک بنتی ہے یہاں پر جو ایکٹوڈرم کے سیلز ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں اور تھک ہوکے ایک سٹریک بنا دیتے ہیں ایک سٹریک یہاں پر بنتی ہے اور ایسے آخر میں ایک ایسے ہینڈل ٹائپ بنا ہوتا ہے اس طرح یہ دو چیزیں بان جاتی ہیں اب یہ آپ کے سب سے اوپر میں لے آرتی ہے ایکٹوڈرم اس میں کیا ہوا کہ پہلے یہاں پر سیلز اکٹھے ہوئے تو یہ ایک سٹریک بنا دی اس کو ہم بولتے ہیں پریمیٹیو سٹریک پریمیٹیو سٹریک اب اس پریمیٹیو سٹریک کے بعد آخر میں ایک موٹا ہینڈل صاحب سا بنتا ہے یہ بھی تھک ہوتا ہے یہاں پر بہت سے سیلز اکٹھے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں پریمیٹیو نوڈ تو یہ دو چیزیں بن گئی پریمیٹیو سٹریک اور پریمیٹیو نوڈ پھر ہوتا کیا ہے پھر یوں ہوتا ہے کہ اچانک سے اچانک سے جو سیلز ہیں پریمیٹیو سٹریک کے یہ دنمیان میں مرنا شروع ہوجاتے ہیں ادھر ڈائی ہونے شروع ہوتے ہیں جیسے ہی وہ ڈائی ہونے شروع ہوجاتے ہیں اب پریمیٹیف سٹریک کی بجائے یہاں پر ایک گروو بن جاتی ہے اب اس گروو کو ہم بولتے ہیں پریمیٹیف گروو اب جو پریمیٹیف سٹریک تھی وہ کیا بن چکی ہے پریمیٹیف گروو بن چکی ہے اور اچھی طرح پریمیٹیف نوڈ اس کے دنمیان میں بھی سیلز مرنا شروع ہوجاتے ہیں اور وہاں پر بھی ایک گھڑا سا بن جاتا ہے hole سا بن جاتا ہے this is called primitive pit اب اس کو ہم بولتے ہیں primitive pit تو دیکھیں دو چیز ہے تھی پہلی چیز کہ سب سے پہلے جو cells تھے ایکٹوڈرم کے انہوں نے کیا کیا ایکٹوڈرم کے cells نے جو ہےنا درمیان میں وہ اکٹھے ہوئے اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے primitive streak بنا دیا ایک تھک ہوئے اور ایک handle type یہ بنا دیا اس کو ہم بولتے ہیں primitive node اور پھر یہ primitive streak کے درمیان میں جو cells ہوتے ہیں یہ والے یہ cells die ہونے شروع ہو جاتے ہیں مرنے شروع ہو جاتے ہیں ان کو ہم ادھر ایک groove بنا داتے ہیں groove کو ہم بولتے ہیں primitive groove اور اسر طرح جو primitive node تھا اس کے درمیان میں بھی cells مرنے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک گھڑا سا بنا داتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں primitive pit hole سا کروڑک اس کو ہم primitive pit بولتے ہوتے ہیں تو یہ یہاں تک آئی hopes too کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا پریمیٹیو گروو اور پریمیٹیو پیٹ کیا ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ جائے ذرا ڈیچے والی اس ڈیاغرام پر فوکس کریں کہ یہ دیکھیں یہ آپ کی پریمیٹیو گروو یہ پریمیٹیو پیٹ ہو گیا یہ ایکٹوڈرم درمیان میں میزوڈرم اور سب سے نیچے والی اینڈوڈرم یہ تین لیئرز ہوتی ہے میں دوبارہ کہوں گا جنہوں نے ایمبریو پڑھی ہوئی ہے جنہوں نے نہیں پڑھی ہوئی تو کوشش کریں پہلے ایمبریو پڑھے لیکچر سننے ان کو مزے سے سمجھ آئے گا جنہوں نے نہیں سننا وہ بس پھر اتنا ہی سمجھ لیا کہ یہ پریمیٹیو گروو ہے یہ پریمیٹیو پیٹ ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جو پریمیٹیو گروو ہوتی ہے اس کے کچھ سیلز جو ایدھر لیٹرال سیڈ پڑھے ہوتے ہیں جو ایدھر پڑھے ہوتے ہیں یہ سیلز کیا کرتے ہیں یہ سیلز فیبرو بلاسٹ گروو فیکٹر ایٹ ریلیز کرنا شروع کر دیتے ہیں پریمیٹیو گروو کے سیلز پڑھے ہوتے ہیں یہ سیلز کیا کرتے ہیں یہ سیلز یہاں سے موو کرتے ہیں اور یہاں سے موو کرنے کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں یہاں سے نکلنے کے بعد موو کرتے ہوئے یہ جو ہم نے پریمیٹیو پٹ بنائی تھی یہ سراغ کھولتا ہے اس کے اوپر جاتے ہیں اور اس کے اندر سے گزر جاتے ہیں نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں یہ ایکٹوڈرم سب سے اوپر ہوتی ہے تو یہاں سے آتے ہیں اور اس پریمیٹیف پیٹ کے ذریعے نیچے چلے جاتے ہیں ایک تو نیچے جاتے ہیں اور دوسرا ادھر آپ کی پڑی ہوتی ہے پلیٹ جس کو ہم بولتے ہیں پری کارڈیل پلیٹ پری کارڈیل پلیٹ اب یہ کیا ہوئے کہ سیلز کہاں سے نکلے پریمیٹیف گروو کی سائٹ سے نکلے اور اس پریمیٹیف پیٹ کے اندر سے ہوتے ہوئے پری کارڈیل پلیٹ کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی طرف موو کرتے کرتے وہ نیچے کی طرف گئے تھے یہاں سے یہاں سے نیچے کی طرف گئے تھے یہاں سے نکلے اور یہاں سے نیچے کی طرف گئے اور وہ ایکٹوڈرم اور میزوڈرم کے درمیان سوری ایکٹوڈرم اور انڈرڈرم کے درمیان میں کٹھے ہو جاتے ہیں اور آپ کا بنا دیتے ہیں ایک کارڈ that is called نوٹو کارڈ اس کو ہم کیا بولتے ہیں نوٹو کارڈ بولتے ہیں یہ میں ایمبریالوجی کا اوپر اوپر سے ریویو دے رہا ہوں جنہوں نے ایمبریال پڑھی ہوئی اس کے لئے ویلنگوڈ ادر ویسہ بس اتنا سمجھتے جائیں کہ یہ ہوتا ہے اچھا تو نوٹو کارڈ بن گیا اب نوٹو کارڈ کیا کرتا ہے اب یہ سارا جو پراسس ہو رہا تھا یہ دے فیپٹین پہ ہو رہا تھا یہ دے فیپٹین پہ ہو رہا تھا دے فیپٹین پہ آپ کا یہ ویلہ پراسس ہوتا ہے کہ آپ کا نوٹو کارڈ بن جاتا ہے جب دے فیپٹین چال رہا ہوتا ہے فیٹس کا اب دے فیپٹین کے پاس دے سیوٹین سٹارٹ ہوتا ہے فیٹس کا جب دے سیوٹین سٹارٹ ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے اس وقت جو نوٹو کارڈ ہوتا ہے وہ گروت فیکٹرز ریلیس کرتا ہے انجام جب ایک ت ziemieux نے جلس پسکس چیز ریلیس کرتا ہے قرارا ہے یہ جو جو بارس ہوتا ہے یہ سیونٹین پہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا ڈے ایٹین ہوتا ہے ڈے ای ایٹین میں کا ہوتاٹ ہے ڈے ایٹین میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پلیٹ تھی د لوڈیر سی hasard ڈیو رو پلیٹ کچھ اس طرح ہوتی ہے تو لوڈیر پلیٹ کچھ اس Bonjour ہوتا ہے環 çure پْلیٹ کپ کو درمیان کا حصہ ہوتا ہے نیچے کے پولڈ ہوتا اس کجھتا ہے جب وہ نیچے کی طرف کجھتے ہے تو یہ پلیٹ کچھ اس طرح ہو جاتی ہے کہ درمیان میں ایسے گول چی ٹیوب سی بن جاتی ہے یہ درمیان نیچے کی طرف کھنچتا ہے تو جب یہ نیچے کی طرف کھنچتا ہے تو پہلے کیا تھی نیورل پلیٹ تھی اب یہ ذرہ نیچے کی طرف جاتی ہے اور کیا بن جاتی ہے نیورل گروو بن جاتی ہے سیم اسی طرح جیسے آپ کے پہلے پریمیٹیف سٹیک تھی پھر پریمیٹیف گروو بنی تو یہاں پر بھی کیا ہے پہلے کیا ہوتی ہے نیورل پلیٹ ہوتی ہے پھر وہ نیچے کی طرف انویجنیٹ کرتی ہے تو نیورل گروو بن جاتی ہے ایک تو نیورل گروو بن گئی اور دوسرا اس کی اوپر سے کنارے ہوں گے فولز ہوں گے یہ والے جو کہ جب یہ نیچے کی طرف کھیچیں گے تو یہ فولز اتصال کے قریب آئیں گے یہ فولز اس طرح کرے گا یہ والا فولز اس طرح کرے گا ان کو بولتا ہے نیورل فولز تو یہ کہلاتی ہے نیورل فولز اور یہ والے سارا پروسس ڈے ایٹین میں ہوتا ہے تو پھر وہی چیز دیکھ لیں کہ اب آپ کا کیا بن چکے ہیں نیورل گروو بن چکی ہے نیورل فولز بن چکے ہیں اور اور ایک اور چیز کہ ان کے کناروں پر کچھ سیلز الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ نیورل فولز ہیں نیورل فولز کی سائٹس پر کچھ سیلز پڑے ہوتے ہیں وہ سیلز ان سے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان سیلز کو ہم بولتے ہیں نیورل کریسٹ سیلز تو یہ نیورل کریسٹ سیلز ہوتے ہیں تو اب ڈے ایٹین پہ کیا بن چکے ہیں نیورال گروو بن چکے ہیں نیورال فولز بن چکے ہیں نیورال کریسٹ سلز بننا شروع ہو گئے ہیں اور یہ آپ کا نوٹو کارڈ پڑا ہوا ہے یہ ایکٹوڈرم میزوڈرم اور یہ انٹوڈرم یہ ہو گیا اب آپ کا دین سٹارٹ تھا ڈے ٹونٹی ون جب ڈے ٹونٹی ون ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے ڈے ٹونٹی ون کے وقت آپ کے یہ جو فولز تھے یہ آپ اس میں اکٹے فیوز کر جاتے ہیں ادھر والا ادھر کے ساتھ جب یہ اکٹے فیوز کر جاتے ہیں تو آپ کی ایک ٹیوب کی طرح کی چیز بن جاتی ہے ایسے یہ ٹیوب آپ کی بن جاتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں نیورال ٹیوب تو یہ آپ کی آجتے ہیں ادھر نیورال ٹیوب تو یہ آپ کی نیورال ٹیوب بن جاتی ہے تو یہ نیورال ٹیوب بن گئی اور یہ اس کے اوپر کی اپڑی میں نیورال کریسٹ سلز یہ والے جو بن رہے تھے اس سے اب وہ الگ ہو جائیں گے تو یہ Neural Crest Cells اور Neural Tube بن جائے گی اور یہ آپ کا وہیں اس کے نیچے کیا پڑھا ہوئے Notocard دیکھیں سب سے نیچے پڑھا ہوئے Notocard Notocard کے اوپر Neural Tube پڑھے ہوئے Neural Tube کے اوپر سائٹ اوپر آپ کی Neural Crest Cells پڑھے ہوئے ہیں اور پھر اوپر آپ کی کیا پڑھے ہوئے ہیں ایکٹرڈرم پڑھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کی Precultural Plate یہ Mesoderm اور یہ Endoderm پڑھا ہوئے تو یہ Day 21 پہ آپ کی Neural Tube بن جاتی ہے اس پورے پروسس کو ہم کہتے ہیں Neuralation Neuralation یہ Neural Tube کے بننے کا جو پروسس ہے This is called Neuralation اس کو ہم Neuralation بہتے ہوئے ہیں میں اس کو repeat کرتا ہوں دوبارہ ایک بار پھر سول لے ایک بار پھر سول لے اس کو میں اس کو ایک بار repeat کر رہا ہوں چلنے جی وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جی سب سے پہلے آپ کی جو جو سب سے اوپروں لے آ رہا ہے اوپر والی لے آ رہا ہے درمیان میں سیلز کٹھا ہونا شروع ہوتے ہیں اور کwer بنا دیتے ہیں درمیان میں جو پھر پرمیٹو سٹریک اور پرمیٹو سٹریک کے end پر یہاں پر کچھ ہینڈل ٹائپ اب دنوں کے درمیان میں سیلز ڈائی ہوتے ہیں ادھر ایک گرووو بن جاتے ہیں اس کو ہم بلتے ہیں پرمیٹو گرووو اب اسی طرح پرمیٹو نوڈ کے اندر بھی درمیان میں سلز ڈائی ہونا شروع ہو جاتے اس کو ہم بولتے ہیں پریمیٹیف پیٹ تو یہ پریمیٹیف پیٹ اور پریمیٹیف گرووو ہو گیا اب پریمیٹیف گرووو کا کام کیا ہوتا ہے پریمیٹیف گرووو بن گیا اور پریمیٹیف پیٹ دونوں بن گئے دونوں بن گئے اب دونوں کا کام آئے گا پہلا کام آئے گا پریمیٹیف گرووو کا پریمیٹیف گرووو کیا کرتی ہے کہ primitive groove کرتی ہے فیبرو بلاس growth factor 8 گلیز کرتی ہے جب فیبرو بلاس growth factor 8 گلیز ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ادھر جو cells پڑے ہوتے ہیں یہ cells یہاں سے move کر کے primitive plate کے اندر سے گزرتے ہیں اور نیچے کی طرف اور pre-caddle plate کی طرف move کرتے ہیں جب یہ نیچے کی طرف move کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ایک card بنا دیتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں نوٹو card تو آپ کا نوٹو card بن جاتا ہے یہ day 15 ہوتا ہے ڈے فیفٹین کے بعد آپ کا تو یہ دیکھیں آپ کا نیچے یہ نوڈو کارڈ بن گیا ہے اس کے بعد ڈے سیونٹین پہ کیا ہوتا ہے اب نوڈو کارڈ دیکھیں جو جو چیز بنتی جارہی ہے وہ اپنا کام دکھا رہی ہے پہلے پریمیٹیف سٹریک بنی پریمیٹیف نوڈ بنا پھر پریمیٹیف سٹریک نے اپنا کام دکھا ہے کہ اس کے درمیان میں سیل ڈائی ہوئے جس سے سیلز نے اپنا کام دکھا ہے اس کے اندر سے سیل نکلیں گے پریمیٹیف پریٹ کی طرف اور نوڈو کارڈ بنا دیں گے اب نوڈو کارڈ بن گے اب نوڈو کارڈ اپنا کام دکھا ہے نوڈو کارڈ اپنا کام کیسے دکھاتا ہے کہ نوڈو کارڈ سے گروہ فیکٹور لیز ہوتی ہیں اور جو ایکچوٹن پڑھی ہوئی ہے اس کے سیلز کو پروลیفریڈ کرتے ہیں جب اس کے سلس پرولیفریٹ ہوتے ہیں تو اس کے سلس پرولیفریٹ ہو کے یہاں پہ نیورل پلیٹ بنا دیتے ہیں اب نیورل پلیٹ بن گئی اب نیورل پلیٹ اپنا کام سٹارٹ کرے گی یہ دے سیونٹین ہے تو دے ایٹین آئے گا نیورل پلیٹ کیا کرتی ہے نیورل پلیٹ درمیان میں کھنچ کر نیچے کی طرف موف کرتی ہے تو نیورل پلیٹ سے نیورل گروو بن جاتی ہے اور سائیڈ اوپے جو فولڈ ہے جو آپس میں ملنا چاہتے ہیں ان کو ہم نیورل فولڈ بولتے ہیں اور ان کی سکھا پر کچھ سلس نیورل فولڈ سے الگ ہونا شروع ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں نیورل کریٹ سلس تو نیورل کریٹ سلس تو یہ ساری چیزیں اب آپ کی بن گئی کہ نیورل گروو بن گیا نیورل فولڈ بن گیا نیورل کریٹ سلس بن رہے ہیں اور یہ نوٹو کارڈ پڑا ہوا ہے پھر کیا کرتے ہیں فولڈ آپس میں مل جاتے ہیں جب فولز آپ اس میں مل جاتے تو نیورال گروف کیا بن جاتے ہیں نیورال ٹیوب بن جاتی ہے تو یہ آپ کی یہ نیورال ٹیوب بن گئی اس کے اوپر یہ نیورال کرس سیلز پڑھے ہوئے ہیں نوٹو کارٹ پڑھا ہوئے ایکٹوڈرم میزوڈرم اینڈوڈرم اور یہ سارے چیزیں آپ کی پڑھے ہوئی اس سارے پرسسٹ ہم کیا گاتے ہیں نیورالیشن بولتے ہوتے ہیں I hope so that کہ اس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا سمجھ لگ گیا چلے داکٹر عبداللہ کے سمجھ چلے آپ اس کی ریڈنگ دیکھے داکٹر عبداللہ آپ کو اس لئے سمجھ آ گئے کیونکہ آپ نے ابریو مجھ سے پڑھی ہوئی اگر کسی اور کو سمجھ نہیں آیا تو وہ question پوچھ سکتا ہے اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو وہ question پوچھ سکتا ہے ادھرمائز ہم جو ہےنا وہ ریڈنگ کرنے لگے چلے ریڈنگ کرتے نیورالیشن دیکھیں cells of primitive groove اب اس نے primitive groove سے start لیا ہے کیونکہ یہ اب مسید بیسنگ میں تو نہیں جا سکتا nervous system ہے صرف derodation سے ہی start لے گا secretes chemicals like fabrioblast growth factors 8 اب یہ کیا کرتے ہیں moves towards the lateral sides fabrioblast growth factors 8 stimulates the ectodermal cells to migrate crendy through the primitive pit یہ primitive pit سے گزرتے ہیں towards the pre-cardal pit طرف جاتے ہیں this forms a cord notocard جس کو ہم notocard بولتے ہیں day 15 پہ notocard بن جاتا ہے پھر day 17 آتا ہے notocard secretes proteins and growth factors which stimulates the ectodermal cells to proliferate and become thickened that forms a specialized structure called the neural plate تو neural plate بن گئی neural plate جوہرہ وہ proliferate کرتی رہتی ہے اب day 18 start ہوتا ہے day 18 پہ neural plate inviginate ہوتی ہے along its central axis central axis سے یہ نیچے طرف inviginate ہوتی ہے it forms a groove called neural groove یہ اب neural groove آپ کی day 18 پہ بن گئی the lateral longitudinal force on each side of the neural plate are called neural force یہ بھی day 18 پہ بن گئے پھر day 21 start ہوتا ہے the neural folds come close and fuse with each other that gives rise to a tube called neural tube the lateral parts of the neural tube differentiates and give rise to neural crest cells lateral parts neural crest cells بنتے ہیں that de-attach once the neural tube folds fuse with each other تو یہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں this process is called neural nation تو یہ سارا process کیا تھا neural nation تو اس کو آپ دیکھ لیں اس کے بعد next کیا ہے اب next کیا ہے وہ کہتا ہے neural plate comes underneath نیتے ایکٹو ڈرم آفکورس جو neural plate جو neural tube وہ ایکٹو ڈرم کے نیچے پڑی ہوئی ہے اس کے بعد کہتا ہے neural crest cells are de-attached from the neural tube آفکورس neural crest cells سے de-attached ہو چکے ہیں نوٹو کارڈ is found below the neural tube تو نوٹو کارڈ جو انہا وہ نیچے پڑا ہوتا ہے ایکٹو ڈرم is found above the neural tube as shown in the figure اور جو ایکٹو ڈرم ہوتی ہے وہ اس neural tube سے بھی اوپر پڑی ہوتی ہے یہ تو آفکورس یہ ہے اچھا اب ایک very important mcq اس 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 کے والے سے بڑی important ہے وہ کہتا ہے کہ جو نوٹو کارڈ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے جب adult بن جاتا ہے تو جو نوٹو کارڈ ہوتا ہے وہ adult میں کیا ہوتا ہے the remnant of the نوٹو کارڈ is nucleus pulposus تو نوٹو کارڈ کا جو remnant بات جاتا ہے وہ ہوتا ہے nucleus pulposus which is the component of interventibural disc تو جو interventibural disc ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے کہ جو interventibural disc کا component ہوتا ہے وہ nucleus pulposus ہوتا ہے تو جو noto کارڈ ہوتا ہے یہ adult میں ایسے کیا پریزن کر رہا ہوتا ہے nucleus pulposus پریزن کر رہا ہوتا ہے ٹھیک دیکھیں آپ یہ ایک vertebral disc دوسرے vertebral disc ان کے دنمیان میں interventibular disc ہوتی ہے interventibular disc کے اندر annulus ring ہوتا ہے fabulous annulus ring اس کے اندر آپ nucleus pulposus ہوتا ہے جو noto کارڈ ہوتا ہے وہ adult کے اندر کیا بن جاتا ہے nucleus pulposus بن جاتا اس کو ریٹیل ہم آگے دیکھیں گے جب ہم اس کی neutro noto and neuro physio پڑھیں گے ابھی یہ آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی کیونکہ آپ ان term سے واقف نہیں تو یہ آپ کو tough لگ رہی ہوگی پھر اس کے بعد as equidermal cells gave rise to neural tube تو equidermal cells ایک neural tube بن گئی اب جو neural tube بنتی ہے وہ کچھ اس طرح بنتی ہے یہ neural tube ہے اب اس neural tube کے دو اس کے hole ہوتے ایک اوپر کی طرف ایک نیچے کی طرف اب let's suppose کہ یہ خرینڈل لینڈ ہے فیٹس کا خرینڈل لینڈ ہے ٹیوب کا اور یہ کیا ہے چاہر لینڈ ہے یہ کیا چاہر اور اور اوپر والا کیا ہے کرنی لینڈ ہے تو اس کے دو opening ہوتے ہیں کہ یہ پر اوپن ہے کھلی ہے اور یہ پر بھی کھلی ہے تو جو اوپر والا اوپن ہے یہ کھلا ہوا حصہ ہے اس کو بولتا anterior anterior neuro pore اس کو بولتا anterior neuro pore کہ یہ anterior neuro pore اور یہ یہ حصہ اوپن ہے اس کو بولتا ہے posterior neuro pore اس کو بولتا ہے تو دو حصے ہیں ایک anterior neuro pore anterior neuro pore دوسرا حصہ کھون سے posterior neuro pore دو اس tube کے pores ہے ایک anterior neuro pore ایک posterior neuro pore تو جو anterior neuro pore وہ کب کلوز ہوتا ان کو کلوز ہونا ہوتا ہے مکمل یہ بھی کلوز ہونا چاہیے یہ بھی کلوز ہونا چاہیے جو anterior ہوتا ہے 24 25 day کے اوپر کلوز ہوتا ہے اور جو posterior ہوتا ہے 26 28 days کے اوپر جو جانا جا کے کلوز ہوتا ہے اور یہ important ہے میں جو بتانے لگا ہوں یہ important چیزیں ہیں اس امیلی کے والے سے تو جو anterior pore ہوتا ہے 24 25 day کے اوپر اور جو posterior neuro pore 26 28 day کے اوپر close ہوتا ہے یہ آپ کے neural tube اور neural tube کے دو pore ان anterior اور posterior اچھا یہ close کیسے ہوتے ان کو close ہونے کے folate یہ لینا وہ شروع کر دیں اگر folic acid folate کی normal مقدار ہوگی تو یہ anterior neuro pore اور posterior neuro pore close ہوں گے اگر folic acid folate کی proper مقدار نہیں ہوگی تو یہ close نہیں ہوگی تو یہ close نہیں ہوگی اور اگر یہ close نہ ہو تو ان کے بہت بڑے defect ہوتے ہیں جو میں آپ کو پس تھوڑی دل میں نیچے پڑھاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آگے ہوں گے جو neuro tube ہم بنا رہے تیوب ہوتی ہے تو اس کرنڈل انڈ ہوتا ہے ایک cordial انڈ ہوتا دونی چگہوں پر ایک پور اپن ہوتے ایک anterior neuro پور ہوتا ایک posterior پور ان کو کلوز ہوتا ہے کلوز ہونے کے لیے پراپر سفیشنٹ فولک ایسے نہیں ہوتا اگر وہ نہ ہو تو یہ دونوں کھلے رہ جاتے ہیں کلوز نہیں ہوتے اور ان کے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم نیچے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کی ریڈک کرانے لگا ہوں جس کو سمجھ بتا چلے میں اس کی ریڈک کرا دیتا ہوں اب دیکھیں وہ کہتا ہے اس ایک درمال سیل گیو ریس تو نیرل ٹیو نیرل ٹیو ریمین اوپن نیر پری کلو پلیٹ یعنی یہ پری کلو پلیٹ اس ترہ کی مکمل یہ اگر آپ کی ٹیوب ہے اس کا ایک اند یہ دوسرا اند پوری اچھا 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 ایک یہ اور چیز ہے جو اکثر کبھی کوئی پوچھ لیتا ہے USMLE میں وہ کہتا ہے جہاں پر آپ کا انٹیریر نیرو پور تھا اب جب وہ تھا فیٹس میں جب ہم اڈالٹ ہو جاتے ہیں تو اس جگہ پر آپ جو ریمنٹ ہے وہ کیا کہلاتا ہے انٹیریر نیرو پور کی جگہ پر ایک ریمنٹ ہے جب وہ کلو دے جاتا ہے تو آپ وہ کیا کہلاتا ہے لیمینا ٹرمینالیس یہ بھی امپولنٹ ہے اس کو بھی یاد کرنا ہے اس کو اب ہم کہتے ہیں لیمینا ٹرمینالیس it usually closes around 26-28 days سیم سپلیمنٹیشن اچھا اب مکمل کلیر ہو چکی ہے نیورل ٹیوب کی پہلے ہم نے نیورلیشن کے گناہ نیورل ٹیوب بنائی جب ہم نے نیورل ٹیوب بنائی تو ہم نے کہا یہ نیورل ٹیوب بنائی یہ اس کا کرنیلینڈ تھا یہ اس کا کرنیلینڈ تھا یہ اس کا کارڈیلینڈ تھا ہم نے کہا ادھر اوپننگ ہے پھر ہم نے ان اوپننگ کو کلوز کیا اب اوپننگ بھی کلوز ہو گئے اب اس طرح کی ٹیوب بن گیا ہمارے پاس یہ اس طرح کی اس طرح کی ٹیوب بن گیا اب یہ مکمل نیورل ٹیوب بن چکی ہے اور ساتھ میں کیا بان رہتے ہیں نیورل ٹیوب کے سائٹس پہ یاد کریں نیورل کریسٹ سیلز تو دو چیزیں بنی ہیں ایک نیورل ٹیوب بنی ہے اور نیورل کریسٹ سیلز بنی ہیں دو چیزیں بنی ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ the complete clear of the neural tube leads to development of the central nervous system اب جو نیورل ٹیوب ہے اب نروے سیسٹم کے دو طرح کی سیسٹم ہوتے ہیں ایک آپ کا central nervous system ہوتا ہے اور دوسرا peripheral nervous system ہوتا ہے تو جو آپ کی جو آپ کی neural tube ہوتی ہے اس سے بنتے ہیں آپ کا central nervous system اور جو neuron crest cells ہوتے ہیں جو سائٹ میں پڑے ہوتے ہیں ان سے آپ کا بنتے ہیں peripheral nervous system ٹھیک ہے ڈاکٹر زبیر سمجھا گئے تو اس سے آپ کا peripheral nervous system بنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں neural tube differentiates into central nervous system while neural crest cells give rise to the cells that form the arterial nervous system and peripheral nervous system ٹھیک ہے تو یہ I hope کہ آپ کو جو ہے نا وہ neural tube ساری سمجھ آگئی ہوگی کہ کیسے neural tube کو ہم نے neural groove سے neural tube کو بنایا اور کیسے کیسے بنایا پھر اس کے دو opening تھے اس کو بھی ہم نے close کیا پھر neural crest cells بھی بنے neural tube سے ہم نے central nervous system بنایا اور neural crest cells سے ہم نے peripheral nervous system بنایا اب کسی آپ کوئی question رہا گیا ہو تو پوچھ لیں otherwise ہم جانا وہ آگے move کرتے ہیں دیکھیں ادھر سے بھی دیکھ لیں ادھر سے بھی دیکھ لیں یہ neural tube ہے آپ کی یہ اس کا cranial end ہے اور یہ اس کا caudal end ہے یہ cranial end کی طرف یہ آپ کی pre-carnial plane پڑی ہوتی ہے اس طرف جو opening ہوتا ہے this is called anterior neural pore اور جو caudal end کی طرف opening ہوتا ہے this is called posterior neural pore ٹھیک ہے اور اگر anterior neural pore close نہ ہو close کیسے ہوتا ہے کہ folic acid پرپر ہونا چاہے اور اگر یہ close نہ ہو تو آپ کو innancy failure ہو جاتی ہے بچے کو اس کا جو اس کا جو head ہے جو اس کا brain ہے جو اس کا skull ہے وہ proper طور پر نہیں بنتا اور اگر اس کا جو posterior pore ہے وہ close نہ ہو تو اس کا جو آپ کا جو spinal card ہوتا ہے اس کا lower portion spinal card کا lower portion properly نہیں بنتا ہے اس کو بولتی ہے spinal bifida ٹھیک ہے اس کو میں ریٹیل میں نیچے پڑھاتا ہوں بس میں یہاں ڈائیگرام سے آپ کو بتا دیا کہ اگر انٹیل pore close نہ ہو اوپن رہے تو آپ کو innancy failure ہوتی ہے پیشن کو جب بچہ پیدا ہوتا اس کو innancy failure ہوتی ہے یا تو جب وہ پیدا ہوگا تو اس کی death ہو چکی ہوگی اور اگر وہ زندہ پیدا ہوگا تو کچھ دیر کے بعد اس کی death ہو جاتے گی کہ اس کا four brain ہی نہیں بنتا اس کے بعد اگر posterior neural pore close نہ ہو یہ اوپن رہے جو تو spinal bifida ہوتا ہے کہ آپ کی spinal card کے lower جو part ہوتا ہے ادھر problems ہوتے ہیں اور کیا problems ہوتے ہیں میں نیچے بتاتا ہوں آپ کو اب یہ وہی ہیں neural tube defects کہ neural tube میں کون کون سے defect جاتے ہیں اگر neural tube close نہ ہو تو دیکھیں وہ کہتا ہے lake of folate or insufficient folate اگر آپ مدر نے جو نا پراپرلی folate نہیں لیا تو leads to failure of neural pores to close تو وہ neural pores close نہیں ہوتے neural pores remains open and result in neural tube defects تو وہ neural tube defects دیتے ہیں that are the among the most common congenital anomalies تو ان کی کون کون سے example سے وہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کی inensifal سب سے پہلے کیا ہے inensifal یہ کیا ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ جو anterior pore ہے اگر وہ close نہ ہو وہ کیا وہ close نہ وہ fail ہوگی وہ close نہیں ہوئے تو پیشن کو کیا ہوتی ہے inensifal ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے inensifal ہی کیا ہوتی ہے وہ کہتا ہے birth defect ہوتا ہے جس میں بچے کا جو forebrain ہے وہ نہیں بنتا بچے کا forebrain نہیں بنتا تو پہلی چیز یہ پہلی چیز کیا کہا اس نے کہا anterior pore close نہ ہوا جب anterior pore close نہ ہوا تو بچے کو inensifal ہی جب inensifal ہی تو inensifal ہی کہ کون کون سی properties ہوتی ہے وہ کہتا ہے اس میں سے number one پہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا forebrain نہیں بنے گا number one پہ number two پہ اس کا جو calverium ہوتا ہے وہ open رہ جائے گا calverium کے رہ جائے گا open اب آپ کو کوششن ہوں کہ sir calverium کیا ہوتا ہے calverium ہوتا ہے skull cap ایک skull کی بھی cap ہوتا ہے اس کا upper part ہوتا ہے skull کا جو کہ آپ کے brain کو seize کرتا ہے اور اس کو protect کرتا ہے brain کو اوپر سے کیا کرتا ہے ان seize کرتا ہے اوپر سے بند کرتا ہے اور brain کو اوپر سے کیا کرتا ہے protect کرتا ہے یہ آپ کے skull cap ہوتا ہے skull کے top پہ ہوتا ہے جب بھی آپ کا skull کا top portion ہی نہیں بنا top portion ہی نہیں بنا تو کیا calverium قلوس ہوگا، نہیں تو وہ تو اوپر رولا پورسل نہیں ہے تو آپ کا جو برین ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایکس پوز ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ پریزنٹ کیسے کرتا ہے؟ آفن پریزنٹس ویتا پولی ہیڈرو پولی ہیڈرامینوز پیشنٹ کو پولی ہیڈرامینوز ہوتا ہے یہ تیسرہ یہ تیسری چیز پولی ہیڈرامینوز یہ کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں جب بچہ بند رہا ہوتا ہے نا بچہ؟ let's suppose یہ فیٹس ہے تو فیٹس کے اردگرد ادار ایک cavity ہوتی it is called immunotic cavity اس immunotic cavity کے اندر immunotic fluid ہوتا ہے کیا ہوتا ہے immunotic fluid ہوتا ہے اور یہ اندر آپ کو فیٹس ہے تو یہ جو بچہ ہے وہ اپنات urine کیا کرتے ہیں ڈرنگ کرتے ہیں جب بچہ اپنا plastک کرتے ہیں تو وہ اس کا جو immunologic fluid ہے وہ normal رہتا ہے بچہ آپ نے پناعر کرتے ہیں لیکن اگر آپ کا جو فور برین ہے وہ نہیں بنا فور برین نہیں بنا جب فور برین نہیں بنتا تو بچے کا جو سوالونگ کیونکہ جو سوالونگ کا ایکشن ہے وہ کس کے ذریعے ہوتا ہے اس کو آپ کا برین ہی کٹرول کرتا ہے فور برین تو جب وہ نہیں ہے تو بچے سوالونگ نہیں کر سکتا اپنا یورین ڈرنگ نہیں کر سکتا تو جب وہ یورین کو ڈرنگ نہیں کرتا تو وہ جو فلویڈ ہے وہ امریٹک کیوٹی میں کٹھا ہوتا ہے یورین تو امنیٹک کیوٹی میں جب آپ کا امنیٹک فلوڈ ہے یہ ایکسس ہو جاتا ہے امنیٹک کیوٹی میں جب یہ ایکسس ہوتا تو اس کو ہم بولتے ہیں پولی ہیڈرام مینیوز تو اس کو ہم پولی ہیڈرام مینیوز بولتے ہوتے ہیں سمجھا کے نکتے ہیں یہ ملا کرنسل تو دیکھیں پھر سون لے انٹریلی کیا ہوتی ہے پہلی بات کہ اگر آپ کا انٹریلی نیرو پورٹ کلوز نہیں ہوا کلوز کیوں نہیں ہوگا کیونکہ اس کو مطلب فولیک ایسیڈی کبھی ہوگی دوسری چیز اس کو انٹریلی ہو جائے اب انٹریلی کے انٹریلی کے فیچرز کیا کیا ہیں ہم نے کہا کہ سب سے پہلا اس کا فیچر یہ ہے کہ اس کا فور برین ہی نہیں بنے گا ٹاپ پارٹ ہی نہیں بنے گا اس کے برین کا دوسرا کہ اس کا جو کلویریم ہے وہ کے رہے جائے گا اوپن رہے جائے کلویریم کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا سکل کیپ ہوتی ہے جو برین کو اوپر سے کلوز کرتی ہے اور کیا کرتی ہے پروٹیکٹ کرتی ہے اب برین ایکسپوز ہوگا کیونکہ وہ پرابر کلوز ہی نہیں ہوا اور تیسرا پیشن کو پولی ہیڈرمین آز پولی ہیڈرمین آز کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایمیونٹک کیویٹی ہے اس میں جو نارس سے فلویڈ ہوتا ہے وہ جو کہ آپ کی ڈیویلپنگ فیٹس کو سراؤنڈ کر رہا ہوتا ہے ایدھر ایسے سراؤنڈ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ سراؤنڈ کر رہا تھا اس کو نیورن کنٹرول ہی نہیں ہے پیشنٹ کا فور برین ہی نہیں بنا تو جو سراؤنڈ کر سکتا تو سراؤنڈ کر رہا ہوتا ہے فلویڈ کیا ہوتا ہے ایمیلٹک کیویٹی میں انکریز ہو جاتا ہے تو یہ تو تھا کہ اگر انٹیریر پور جانا وہ کلوز نہیں ہوا دو پور تھے نا کہ اگر انٹیریر پور یہ بلا پور کلوز نہیں ہوا تو پیشنٹ کو گیا ہوتی ہے اننسی فیلی فیلی تو کلوز دیکھیں یاد رہنے کا سیمپل سا طریقہ ہے اوپر برین ہوتا ہے کہ سپینل کارڈ ہوتا ہے ٹاپ پہ ٹاپ پہ برین پہ نیچے سپینل کارڈ تو جو انٹیریر ہے وہ اوپر کی طرف ہے تو اوپر کی طرف اگر کلوز نہیں ہوگا تو برین کے مسئلے ہوں گے اور اگر پوشیریر نیچے کی طرف کلوز نہیں ہوگا تو پھر آپ کے سپینل کارڈ کے مسئلے کیا کیا ہوتے ہیں پہلے پہلے چلیں دیکھیں اس کو وہ کہتا ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کا اوپن نیرل ٹیوب ڈیفیکٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا کلوز نیرل ٹیوب ڈیفیکٹ اس کو ذرا سمجھیں جو کلوز نیرل ٹیوب ڈیفیکٹ ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ یہاں سمجھاتا ہوں ان ڈیگرام پہ پر فوکس کرنا ہے وہ کہتا ہے یہ نیرل ٹیوب ہے وہ کہتا ہے چلیں اوپر والا انٹیریٹ جو نا کلوز ہو گیا ہے اگر پوسیلل کلوز نہ ہو یہ والا کلوز نہ ہو تو دو طرح کی ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے کلوز نیرل ٹیوب ڈیفیکٹ نیرل ٹیوب ڈیفیکٹ دوسرا ہوتا ہے اوپن نیرل ٹیوب ڈیفیکٹ پہلا کلوز دوسرا اوپن نیرل ٹیوب ڈیفیکٹ اب جو کلوز نیرل ٹیوب ڈیفیکٹ ہے وہ کہتا ہے اس میں جو ہے نا آپ کا یہ جو پوسیران نیور پورا یہ کلوز نہیں ہوگا یہ اوپن رہے گا اوکی یہ اوپن ہے پہلی چیز یہ کلوز میں کلوز میں وہ کیا کہتا ہے کہ آپ کا جو پوسیران نیور پورا وہ کیا رہتا ہے اوپن رہتا ہے اوکی اوپن آپ کہیں گے سر جی یہ تو اوپن ہے آپ نے اس کو کلوز کا نام دے دیئے باقی سمجھاتا ہوں سمجھاتے گا آپ کو دوسری چیز تو اس پیشن میں یہ بونی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا یہ بونی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں بونی ڈیفیکٹ کہ دونوں بونز آپس میں ملی نہیں ہے یہ بونز ملی ہے آپس میں یہ بونز اور یہ بونز سپینال کارڈ کی یہ بونز آپس میں ملی نہیں ہے اس میں بونی ڈیفیکٹ ہے یہ دیکھیں ڈیفیکٹ ہے یہ دیکھیں تو یہ ڈیفیکٹ ہے تو اس پیشن میں یہ ڈیفیکٹ نہیں ہوگا یہ بونی ڈیفیکٹ نہیں ہوگا اس میں دیکھیں نیرل پور تو نہیں بنے گا یہ کلوز نہیں ہوگا یہ پہلی بات ہوئی ہوگا یہ کلوز نہیں ہوگا یہ اوپن رہے گا لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ جو سپینل کارڈ ہوتا ہے سپینل کارڈ سپینل کارڈ کے اردگرد میننجیز ہوتی ہیں ہے نا تری لیئرز ہوتی ہیں میننجیز کی اب وہ جو تین لیئرز ہیں میننجیز کی اور اس کے اردگرد سپینل کارٹ کے اردگرد کیا ہوتی ہے سکین ہوتی ہے نا سپینل کارٹ کے اردگرد کیا ہوتی ہے سکین ہوتی ہے جو کلوزڈ نیرل ٹیوب ڈیفیکٹ ہے اس میں نیرل ٹیوب جو نیرل پور ہے وہ کلوز تو نہیں ہوگا لیکن اس کے اردگرد پرابر مننجیز ہوگی پرابر مننجیز ہوگی پرابر سکین بھی ہوگی سب کچھ ہوگا اور وہ اندر کلوز ہوگا یہ آپ کا ہوگا Closed Neural Tube Defect اور دوسرا آپ کا ہوگا Open Neural Tube Defect Open Neural Tube Defect میں پہلی چیز یہ ہے کہ Neural Port تو Closed نہیں ہوگا وہ تو پاتا ہے سب کو کہ وہ Closed نہیں ہوگا وہ Open نہیں ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مننجیز ہے وہ Proper نہیں بنے گی اگر بنے گی بھی صحیح تو آپ کی جو Skin ہے وہ Patient کی Skin نہیں بنے گی Patient کی Skin Proper نہیں بنے گی تو اندر کا جو Material ہوگا وہ Expose ہو رہا ہوگا وہ کیا ہو رہا ہوگا Expose ہو رہا ہوگا تو اس کو ہم بلتے ہیں Open Neural Tube Defect Closed Neural Tube Defect اور Open Neural Tube Defect میں کیا ہے اتنا سمجھ لیں کہ دونوں میں Neural Tube تو Neural جو پور ہے وہ Closed نہیں ہوگا دونوں میں پوستیر رہا ہے لیکن جو Closed Neural Tube Defect ہے اس میں Skin بنے گی اور جو اندر والا Spinal Card ہے وہ بہر Expose نہیں ہوگا ٹھیک ہے Patient کو وہ Expose نہیں ہو رہا ہوگا لیکن جو Open Neural Tube Defect ہے اس میں Skin Proper نہیں بنے گی جو وہ ہے وہ Expose ہو رہا ہوگا اور اس میں Bone Defect ہوگا کہ دو Bones آپ اس میں مل نہیں رہی ہوں گی جب دو Bones آپ اس میں ملی ہوئی نہ ہو تو یہ آپ کا Open Neural Tube Defect ہوگا یہ Open Neural Tube Defect یہ Bone یہ Bone آپ اس میں مل نہیں رہی یہ Bone اور یہ Bone آپ اس میں مل نہیں رہی یہ Bone Defect ہے Bone Defect ہے Bone Defect ہے تو یہ آپ کی Oral یہ Open Neural Tube Defect ہے اس میں Bone Defect نہیں ہے Bone ملی ہوئی ہے تو یہ آپ کا یہ Open Neural Tube Defect نہیں ہے دوسری چیز ایک اور چیز اس کے بارے میں سوال لیں اس کو ہم دیکھلوز کیسے کرتے ہیں پیشن کے اندر تو جو مدر ہوتی ہے نا مدر مدر کے سیرام میں دو چیزیں ہم چیک کرتے ہیں ایک ایسی ٹال کولائن ایسٹریس اور دوسرا ای 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 لی لی کرتے ہیں ای 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 ایل ای 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 ی لی کرتے ہیں اچھا اگر انٹینیل نیروپور یا پھر پو سے کوئی بھی پور اوپن اوپن ہے کلوز نہیں ہوا تو آپ کا ایئی ای ای سٹریس تو بڑھا ہی بڑھا ہوگا جب بھی جو پور ہے وہ open ہوگا تو استعدادá گا دوسری چیز اے ای ای فی کب بڑا ہوگا اگر bony ڈیو پھن اگر بونی ڈیفیکٹ ہوگا نیڈل ٹیوب ڈیفیکٹس کیا ہوتی ہے سپینل کارڈ کے دیکھیں پہلا دیکھیں پہلے اوپن دیکھیں نیڈل ٹیوب fails to close and the skin and tissues that cover the سپینل کارڈ do not develop proper نہیں ایک تو نیڈل ٹیوب بھی close نہیں ہوتی وہ اوپن لے جاتی ہے اور دوسرا جو سپینل کارڈ جو اوپر سکین کور کر رہی ہے سپینل کارڈ کو وہ سکین بھی نہیں بنے گی it causes bone defect تو bone defect ہوگا that leads to herniation herniation کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کی مننجیز یا پھر سپینل کارڈ کی tissues ہیں وہ بہر ایکسپوز ہو رہے ہوں گے دیکھیں یہ اوپن ہے نا اوپن میں وہ کہتا ہے پہلا تو ہول close نہیں ہوگا یہ والا ہول کلوز نہیں ہوگا اوپن رہے گا دوسرا سکین نہیں بنے گی جب سکین نہیں بنے گی تو bone defect ہوگا جب bone defect ہوتا ہے اندر جو سپینل کارڈ پڑا ہوتا ہے اور جو مننجیز پڑی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ایکسپوز ہوتی ہے بہر نظر آرہی ہوتی ہے اب acetalculine strays and afp alpha phytoprotein دونوں کا لیول کیا ہوگا بڑھا ہوگا جو میٹرنل کے سیرم میں acetalculine strays کا لیول کب بڑھا ہوگا جب نیرو پور کلوز نہیں ہوگا اس کا لیول تو بڑھا ہوگا اور اس میں bone defect بھی ہوتا ہے اس لیے afp کلیول بھی بڑھا ہوگا لیکن جو closed ہوتا ہے اس میں neural tube fails to close وہ تو closed نہیں ہوگی but skin and tissues that cover the spinal cord remain intact وہ proper لیٹر پر بنتے ہیں closed میں skin بنے گی open میں skin نہیں بنے گی تو اس میں کوئی bone defect نہیں ہوگا کیونکہ skin بن رہی ہے no expoer ہے no herniation ہے no expoer after meninges herniation ہوتی ہے کہ اندر والی جو چیز ہے یہ جو اندر والی چیز ہے یہ اس bone defect سے نکل کر باہر آجائے اس bone defect سے نکل کر باہر آجائے اس کو ہم بولتے ہیں herniation تو اس میں کوئی herniation نہیں ہوگی کیوں کیونکہ کوئی bone defect نہیں ہے کیوں کیونکہ skin تو اس کو cover کر رہی ہے بھلے اندر سے neural pore open نہیں ہوا and neural tissues of the spiral card یہ بہر exposed نہیں ہوں گے incident colon level تو بڑا ہوگا لیکن AFP نہیں بڑا وہ نرم بلوں گا کیوں کیونکہ اس کو bone defect ہے نہیں ڈاکٹر زبیر سمجھ آگئے ہا جی سب کو سمجھ آگئے یہ دو ٹائپس اس کی بتایا مجھے ڈاکٹر ازراد بتایا مجھے سمجھ آگئے سب کو کی نہیں سمجھ آیا بتایا مجھے تاکہ میں آگے move کروں اب جی آگئی چلنگ گوٹ اب دیکھیں اب جو ہے اب یہ جو spiral card کی defect ہیں بیسکلی ان کی چار ٹائپس ہوتی ہیں سب سے پہلی ہیں spina bifida occulta spina bifida occulta meningocel اور اس کے بعد myelomeninjacel اور ایک ہوتا ہے meloges یہ چار ہوتی ہے بڑی اس میں جو سب سے امپورٹڈ ہے یو اے ساملی کے والے سے وہ ہے spina bifida occulta اس کو گوھر سے سننا ہے آپ نے وہ کہتا ہے جو spina bifida occulta ہے neural جو pore ہے جو pusheral neural pore وہ fail ہو جاتا ہے وہ closed نہیں ہوتا وہ بات بتائے گا closed نہیں ہوتا but it is closed neural tube defect closed ہے تو یہ closed neural tube defect ہے اس کا مطلب ہے کہ pore open نہیں ہوگا لیکن skin اور tissue سب کچھ بنے گا وہ سب کچھ بنے گا remain intact رہے گا کوئی body no body defect no no bonnie no bonnie defect کوئی defect نہیں ہوگا no herniation کچھ بھی ہوگا acetyl koline کا level بڑھا ہوگا but afb level کیا ہوگا normal ہوگا تو دیکھیں وہ کہتا ہے closed ہے کہ herniation نہیں ہے duramater intact میں یعنی جو meninges کی layers وہ اپنی جگہ پہ ہیں it is usually seen at the lower vertebral levels میں پہلے بھی آپ کہ کہ یہ lower level پر mostly یہ پہ پہ دو چیزیں ہیں ایک meninges layers اور spinal card neural tissues اندر والے نہ مننجیز بہر کی طرف آرہی ہیں کوئی بہر نہیں آرہا اس کا مطلب ہے closed ہے اس کے بارے میں وہ پوچھتا ہے کون سا نیرو پول اوپن رہتا ہے اور پوچھے گا یہ کلوز ہے اوپن ہے تو آپ کہ یہ کلوز نیرو ڈیفیکٹ ہے وہ پوچھے گا اس میں ہرنییشن ہوتی ہے تو آپ کہیں کہ جب ہائی کلوز سکین اوپر سے بنتی ہے تو اس لیکن ایس سکین کھو ایس سکین کھو سکین سکین اس طرح کھو سکین کہ سکین سال کھو کھو سکین کھو آیا ہے اس کو لور بیگ پی ٹف ٹف ایر جم پر سکین ہے ایس پی لیو نارمل ہے اس ترن یاد رکھیں سب سے مائلڈ کیس ہوتا ہے یہ سویر کیس نہیں ہوتا اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے مننجیسیل اب مننجیسیل میں کیا ہوتا ہے وہ خود نام بتا رہا ہے کہ اس میں پوسیرہ نیرو پورٹ تو کلوز نہیں ہوگا وہ تو بقی بات ہے دوسرا یہ اوپن نیرو ٹیوب ڈیفیکٹ ہے میند اوپر سے سکن وغیرہ نہیں بنے گی سکن نہیں بنے گی تو ہرنییشن ہوگی تو یہ تو تھا آپ کا سپینا فیڈا اکلٹا تو یہ آپ کا مننجیسیل تو مننجیسیل میں یہ دیکھیں یہ آپ کا سپنیل کارٹ پڑھا ہوا ہے اور اس کے بعد جو مننجیس تھی ان کی ہرنیشن ہوگیا وہ یہ بہر نکل آئی ہے یہ دیکھیں تو جو مننجیس ہیں ان کی ہرنیشن ہو جائے گی لیکن سپینا کارٹ کی نیورل سیلز کی ہرنیشن نہیں ہوگی وہ بہر نہیں نکلے گے سیرف اور سیرف کون بہر نکلے گے مننجیس بہر نکلے گی تو دیکھیں یہ تو بہی بات ہے تو اس میں یہ اوپن ہے ہرنیشن ہوتی ہے بٹ آنلی میرنجیز کی وہ ہرنیشن ہوتی ہے تھرہو بونی ڈیفیکٹ نو ہرنیشن آف نیرل ڈیشوز آف تسپینل کارڈ سپینل کارڈ کے ہرنیشن نہیں ہوتی اب تو بونی ڈیفیکٹ ہے تو اے ایفی کا لیول کیا ہوگا بڑا ہوگا اسی تلکلین کا لیول تو بڑا ہی بڑا ہوگا کیونکہ پسچیلہ نیرپول کیا ہے کلوز ڈیور اوپن ہے اب اس کا کوئشن وہ کیسے پوچھے گا یا تو ڈائیگرام دے دے گا بتائے گا کہ ہاں جی بتائیں اس کو کیا ہے تو آپ ڈائیگرام سے دیکھیں گے کہ یار یہ تو صرف مننجیز کی ہرنیشن ہو رہی ہے تو یہ مننجیز سیل ہے تو وہ کہے گا کہ آپ کے پاس وہ کہے گا ایک بچہ آیا ہے اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو ہرنیشن ہے لیکن ہرنیشن صرف کس کی ہے مننجیز کی ہے ایڈ نو ہرنیشن آسن وہ کوئی ایسی نہیں پائی گئے اے ایہِ پی اور اüşسٹیٹ ش Fluid دنوں کا لیول بڑا ہوئے تو بتایں پیشن کو کیا ہے تو آپ کہیں گے سرجی اس کو مننجیز سیل ہے کیوں کیونکہ اے ایہ پی کا لیول بڑا ہوئے بولی ڈیفیکٹ ہے ایک ایہ پی کا لیول بڑا ہوئے وہ تو پتہ ہے کہ پور اوپن اوپن ہوگا کلوز نہیں ہوا ہوگا اور AFP کا لیول بڑھا ہوا ہے مطلب بولی ڈیفیکٹ ہے لیکن بولی ڈیفیکٹ میں ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں بڑھ بولی ڈیفیکٹ میں ہم نے دیکھا کہ صرف مننجیز بہر رہی ہے نکل رہی ہے صرف مننجیز بہر رکھی ہے نکل رہی ہے سپینر کارڈ بہر نہیں نکل رہا تو اس کو بنتے ہیں مننجیسیل اب جو اگلی ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مائلو مننجیسیل کہ اس میں کیا ہوتا ہے پسٹیرنیس پول تو اوپن رہے گا اب اس میں اوپن انٹیڈی ہے اس میں دونوں کا نیشن ہوگی کہ آپ کی جو مننجیز ہیں وہ تو بہر آئی آگئی تھی یہ دیکھیں مننجیز تو بہر چلی گئی ہے تو جو آپ کا جو نیورل ٹیشو ہے سپینرل کارڈ کے وہ بہر آ جائیں گے اب اس میں دونوں بہر آئے اس میں صرف مننجیز بہر آئے تھے اب اس میں مننجیز بہر آگئے ہیں اور آپ کی جو سپینرل کارڈ ہے وہ بھی کیا آگئے بہر آگئے لیکن کون سے نیورل ٹیشوậy کیا ہوتے ہیں جو سپینرل کارڈ کا لور اینڈ ہوتا ہے سپینرل کارڈ کا لور اینڈ وہاں سے اس کے اندر سے کچھ دیکھیں بنڈل آف سپینرل نیشن نکلتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں یہ نیشن نیشنقی نیشن بہر اسپودی ہیں ہن کی ہرنیشن ہوتی ہیں تو اب سپینرل کارڈ کے بھی ہرنیشن ہوئی اور مرنجیز دونوں کی ہرنیشن ہوئی اس لئے میں اس کو بولتے ہیں میلو مرنجیز مرنجیز سے مرنجیز بہر اور مائلو سے آپ کا سپینل کارڈ سپینل کارڈ مرنجیز دونوں بہر آ رہی ہے تو اب بولنڈی فیکٹ تو ہے ہی ہے تو اے ای ای پی بڑا ہوا گا پور بھی جو نا وہ اوپن ہے تو ایسٹر کولینٹ کا لیول بھی بڑا ہوگا اب وہ آپ سے پوچھے گا کہ ایک پیشنٹ ہے اے ای ای پی کا لیول بڑا ہے ایسٹر کولینٹ کا لیول بھی بڑا ہوا ہے آپ کے معنی میں دو چیزیں آجیں گے فورا یا تو اس کو مرنجیز سیل ہے یا پھر اس کو مائلو مرنجیز سیل ہے تو اس کے بعد دوسری چیز کہے گا وہ کہے گا اس میں جو ہرنیشن ہے وہ دونوں کی ہے مرنجیز کی بھی ہے اور نیرل ٹیشوز کی بھی ہے تو آپ کہیں گے سر جی اس کو مائلو مرنجیز مائلو مرنجیز سیل ہے اور اگر صرف میننجیز کی ہو تو پھر آپ دیکھیں اس کو میننجیز ہی رہے اس کے بعد چوتھا ہوتا ہے اس کا جو کہ زیادہ کامل نہیں ہے ملسچیز ملسچیز کا دوسرا نام ہوتا ہے ریچسچیز اب یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں اس میں جو ہے نا فیلیر آف پوسیرٹ یہ تو بہت بات ہے اور یہ بھی اوپر ہوتا ہے ویدھ ہرنیشن اس میں ہرنیشن بھی دونوں کی ہوگی لیکن فارق کیا ہے کہ نیورل ٹیشوز ویل بی ایکسپوز اور انفیوزڈ ویڈ آوٹ سکین اور میننجیز کوریگ بھائی اس پیشن کی بلکل سکین بنتی ہی نہیں ہے یہ جو سکین نہیں ہے یہ اس پیشن کی بلکل بنتی ہی نہیں ہے سکین بلکل بھی نہیں ڈیویلپ ہوتی جب سکین ڈیویلپ نہیں ہوتی تو اس کا جو سپیرل کارڈ ہے اس کے میننجیز ہیں وہ سامنے ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہے بہر سے سب کچھ ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے اس کا اور آف کورس بولیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے ایفپ اور اسٹرکولین اسٹریز دونوں کا لیول بڑا ہوا ہے اب میں ایک قویشن پوچھو اب میں ایک قویشن بڑاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ایک پیشنٹ آیا ہم نے مدر کو چیک ایفپ کا لیول بڑا ہوا ہوتا اسٹرکولین اسٹریز کا لیول بھی کیا تھا بڑا ہوا تھا دونوں کا لیول بڑا ہوا تھا تو اس کے بعد اس پیشنٹ کو جو ہے نا جو اس کی میننجیز تھی وہ کیا تھی ان کی ہرنیشن تھی ان کی کیا تھی ہرنیشن تھی تو بتائیں اس کو کون سا ڈیفیکٹ ہے بتائیں اس کو کون سا ڈیفیکٹ ہے سارے بتائیں میں آگے موو نہیں کر ہوا جب تک سارے نہیں بتائیں گے اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو سارے بتائیں ڈاکٹر زبیر بتائیں ڈاکٹر زبیر بتائیں ڈاکٹر زبیر کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر زبیر کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر زبیر کہتے ہیں کوئی اور بتائیں بتائیں مجھے سب بتائیں اگر آپ لوگ واقعی لیکچے سن رہے ہیں تو بتائیں سب بتائیں مجھے کیا ہے اس کو اس پیشن کو بتائیں مجھے کیا ہے بھائی ہاں جی اس کو منانجر سیل ہے نمبر ٹو اس کو منانجر سیل ہے کیسے بھائی کیونکہ AFP کا لیول بڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے بونی ڈیفیکٹ ہے ایسٹل کولین اے کا لیول بڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ نیرو پور جو نا وہ اوپن ہے بونی ڈیفیکٹ ہے اب بونی ڈیفیکٹ میں تین چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو میننجیز بہر ہوں گی یا پھر میننجیز کے ساتھ آپ کا جو نیرل ٹیشوز ہے وہ بھی بہر ہوں گے یا پھر میننجیز بھی بہر نیرل ٹیشوز بھی بہر اور ساتھ میں سکن بھی نہیں بنی ہوئی لیکن ادھر میں نے صرف بات کیا کہ صرف میننجیز بہر آ رہی ہے تو میننجیز سیل ہے اور اگر میں ساتھ میں نیرل ٹیشو کہتا تو پھر میلو میننجیز تھی اور میں کہتا دونوں بہر آ رہی ہیں اور دونوں ایکسپوز ہو رہی ہیں بہر سے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی بہت آسان کوشن تھا پھر آپ کہتے ہیں جی اس کو کیا ہے میلو ملسچس یہ والی ڈیزیز ہے تو سمجھ آگے آپ کو بتائیں اور یہ اس میں سب سے امپورٹن ہے یہ سپائنہ بفائنہ اوکلٹا یہ والا سب سے امپورٹن ہے اور یہ انیٹسی فیروپیتی یہ بھی بہت امپورٹن ہے یہ دونوں امپورٹن ہے یہ دونوں امپورٹن ہے اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ یہ سپورٹ بھی آپ کے اوپر امپورٹن ہے کہ یہ کب کلوز ہوتے ہیں یہ بھی امپورٹن ہے تو کوئیشنیں تو بتائیں اثرویز کافی ہے کہ آگے پڑھیں ہم لوگ ڈاکٹر زبیر کافی ہے کیونکہ اگلا میں نے ٹچ کیا ویسکولیشن تو اس میں مکمل آپ کی جو ہے نا وہ برین کی ڈیویرمیٹ پڑھنی پڑھے گی آج ہم نے کیا بنایا دیکھیں آج ہم نے جو ہے نا وہ نیورل ٹیوب بنائی اور ایک منٹ نیورل ٹیوب بنائی اور نیورل ٹیوب کے ساتھ ہم نے نیورل کرسٹ سیلز بنایا اور ہم نے کہا نیورل ٹیوب سے سی ایس بنتا ہے سنٹرل نروے سسٹم اور نیورل کرسٹ سیلز سے پیریفرال نروے سسٹم بنتا ہے کل ہم دیکھیں گے آج ہم نے نیورل ٹیوب بھی بنا لیا نیورل کرسٹ سیلز بھی بنا لیا کل ہم دیکھیں گے کہ نیورال ٹیوب سے سنڈرل نروے سسٹم کیسے بنتا ہے اور نیورال کرس سل سے آپ کا پیریفرال نروے سسٹم کیسے بنتا ہے یہ ہم دیکھیں گے اور ساتھ میں ہم نے جو نیورال ٹیوب بنائی ہم نے کہا جب وہ نیورال ٹیوب بن رہی ہوتی ہے اگر اس میں کچھ ڈیفیکٹ آجے جب وہ پراپر طرح پر نہ بنے تو کون کون سے ڈیفیکٹ آتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ٹھیک ہے ٹاپکس وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ادھر سے میں نے جو جو پڑھا دیا آپ کو باقی جنبوں میں آپ کو کل جب پڑھوں گا وہ پر ریٹیل میں ساری پڑھا نیورال ٹیوب ڈیویلومنٹ وہ کہتا ہے نوڈوکارڈ انڈیوز اوبرلائنگ ایکٹوڈرم کہ نوڈوکارڈ کی اوپر ایکٹوڈرم پڑی ہوتی ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے انڈیوز کرتا ہے نوڈوکارڈ کیسے انڈیوز کرتا ہے گروہ فیکٹرز کے ذریعے میں نے بتایا تو دیفرینشیٹ انٹو نیورو ایکٹوڈرم تو جو ایکٹوڈرم ہوتی ہے وہ نیورو ایکٹوڈرم بن جاتی اور فرم در نیورال پلیٹ تو وہ کیا بنا دیتے ہیں نیورال پلیٹ بنا دیتی ہے اب یہ بتا رہا ہے کہ نوڈوکارڈ بکامز نیورال پلپوسرس آف تا انٹرونٹرپول ڈسک یہ میں آپ کو بتا دیا یا کہ وہ نوڈوکارڈ دلٹ میں کیا بن جاتا ہے نیورال پلپوسرس بن جاتا ہے پھر میں نے کہا کہ جو نیورال پلیٹ بنی ہے نیورال پلیٹ سے نیورال ٹیوب بن جاتی ہے پہلے نیورال گرووڈ بنی تھی پھر نیورال گرووڈ سے نیورال پلیٹ بنی تھی سوری نیورال پلیٹ سے نیورال گرووڈ نیورال گرووڈ سے نیورال ٹیوب اور نیورال کرسٹ شلز میں نے بنائے ہیں یہ وہ بات کر رہا ہے پھر اس کو چھوڑ دیں یہ میں آپ کو کل پڑھاؤں گا اور کل بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے تو وہ یہ کہ یہ وہی بات کر رہا ہے کہ یہ نیرال ٹیوب ہے نوٹوکارڈ ہے پھر یہ نیرال فولڈ بن گئے یہ نیرال گرووز بن گئی پھر یہ نیرال ٹیوب بن گئی یہ نیرال کرسل بن گئے یہ نوٹوکارڈ پڑھاؤں گئے یہ میزوڈرم یہ آپ کی ایٹوڈرم اور یہ آپ کی نیچے والی انٹوڈرم ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں جی یہ بھی آپ کو میں کل پڑھاؤں گا انشاءاللہ یہ بھی کل پڑھاؤں گا انشاءاللہ تو اس میں سے آپ یہ ہم نے نیرال ٹیوب ڈیفیکٹ سے دیکھ لیے یہ دیکھیں وہ کہتا ہے فیلیر آف تا نیرال ٹیوب تو کلوز کمپلیٹلی بائی ویک فور ویک فور وہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا وہی 25 26 ڈیز میں جو کلوز ہو رہا ہوتے ہیں وہ نیرال پورز دونوں اسوشیٹیڈ ویٹھا میٹرینل فولیٹ ڈیفیشنسی ان کی ڈیفیشنسی اسوشیٹیڈ ہوتا ہے دورین پرگنسی پرگنسی کے دوران ڈیاغنوزز کیسے کرتے ہیں الٹرہ آسونٹ سے بھی ڈیاغنوزز کر سکتے ہیں یا پھر میٹرینل سیرم میں ای 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 پی کا لیول بڑھا ہوتا اور اسی تیلکولائن اسٹریز کا لیول بھی بڑھا ہوگا اور ای 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 پی کب بڑھا ہوتا ہے میں نے کہا ہے کہ جب اوپن نیرال ٹیوب ڈیفیکٹ ہوتا ہے تب ای 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 پی بڑھا ہوتا ہے اگر کلوز نیرال ٹیوب ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو ای 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 پی نہیں بڑھا ہوگا صرف اسٹرکولائن اسٹریز بڑھا ہوگا اب دیکھتے ہیں کچھ سپینل کے پرابلم ہوتے ہیں کچھ کرنل کے پرابلم ہوتے ہیں برین کے جس سپینال کے پرمبر مہتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ یہ کلوزڈ نیرل ٹوپ ڈیفیکٹ ہے کہ آپ کا جو کلوزڈ نیرل ٹیوب ہے وہ تو کلوز نہیں ہوگی اوپن رہے گی بات اس میں ہرنیشن نہیں ہوگی دورہ انٹیکٹ میں ہوگا یوجیلی سین ایڈ لور وٹریبل لیول اسو سیڈ ویڈ تافٹ آف ہیر ایڈ سکین ڈیمپل ایڈ تا لیول آف تا بونی ڈیفیکٹ میننجیسی یہ اوپن ہے دینوں اوپن ہے لیکن فرق کیا ہے اس میں صرف میننجیس کی ہرنیشن ہوگی اس میں دونوں کی ہرنیشن ہوگی اور اس میں ہرنیشن کے ساتھ ست ایکسپوزڈ بھی ہوگا سکین بھی بلکل ملی ہوگی دیکھیں اس میں میننجیس کی ہرنیشن ہے ان کی ہرنیشن نہیں ہے ہرنیٹ تھوڈ بونی ڈیفیکٹ تو اس میں اے ایف پی کا لیول بڑھا ہوگا اس کے بعد اس میں میننجیس اور نیرل ٹیشو دونوں کی ہرنیشن ہوگی نویلل ٹیشو کون سے ہوں گے کیڑا اکوائنا ہرنیشن بونی ڈیفیکٹ اس میں جو نا یہ وید آوٹ کورنگ اس میں سکین کی کورنگ ہی نہیں ہوگی تو اننسی فیلی کیا ہوتی ہے اننسی فیلی سے پہلے یہ دیکھیں یہ آپ کا نرمل ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ کا نرمل ہے یہ تافٹ بنا اوپر سے اور اس میں بیڈ ہرنیشن نہیں ہے جب ہرنیشن نہیں ہے تو یہ کیا ہے یہ کلوزڈ ہے یہ بولیں گے تو اس کے بعد دیکھیں اس میں اے ایف پی نرمل میں تو دونوں نرمل ہوں گے اے ایف پی بھی نرمل ہوگا اور اسی تیرکولین سٹریز بھی نرمل ہوگا جب ہم اس کی بات کریں گے تو اس میں جو ہرنیشن ہو رہی ہے نہیں تو اے ایف پی کیا ہوگا پھر نرمل ہوگا اور جو آپ کا اے ایسی تیرکولین سٹریز ہے وہ بڑھا ہوگا کیوں کیونکہ اس میں نیرل پورٹ تو اوپن ہے اگر اس کی بات کریں تو اس میں ہرنیشن ہو رہی ہے برین نہیں بانتا اوپن کیلویریم کیلویریم نہیں بانتا اوپر سی یہ برین کو پروٹیکٹ نہیں کرتا کلوز نہیں ہوتا سیز نہیں ہوتا آفن پریزنٹس ویدہ پولی ہیڈرمنیوز کہ وہ جو اکسیسیف فلویڈ ہوگا امنیٹکیویڈی میں وہ اکسیسیف ہوگا پیشنٹ بچے جنہوں کو سویلویگ نہیں کر سکتا فیٹس ایم سوری کیونکہ لیک آف نیرل کنٹرول ہوتا ہے تو یہ ہم نے آج سارا پڑا کل انشاءالتالہ میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ اب نیرل ٹیوب سے ہم نے کیسے جو ہے نا وہ سنٹرل نوریس سسٹم اور آپ کے نیرل کرس سل سے کیسے پیریفرن نوریس سسٹم ہم نے بنانا ہے اس کے بعد پھر تیسرے لیکچر میں انشاءالتالہ یہ کچھ ڈیفیکٹس باقی رہ جائیں گے برین مالفر فالمرویشن اور یہ ورحی چیزیں ہم پڑھیں گے اس کے بعد ہم نیرون آٹوی اور نیرو فیزیولوجی انشاءال سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے کوئی کوئی کوئیشن رہ گیا تو بتائیں ادرویس کلاس ٹیس مس کوئی کوئیشن رہ گیا تو پوچھیں ادرویس کلاس ٹیس مس یا اگر کہتے ہیں تو میں آگے بھی پڑھا دیتا ہوں آج کیا کہتے ہیں راکٹرزراد اگر کہیں تو یہ ورح پڑھ لیتے ہیں بیسی کولیشن فارمیشن آف سنٹرل نوریس سسٹم اچھا نہیں سار جی چلیں کلی آ رہے چلیں اوکے پھر کلاس ٹیس مس موسیقی